ہلو فرنز ورکم ٹو آر چینل دا پاپکن ٹی وی میں ہوں کیتا میں ساتھا عریجی ہلو اور آج جس ویڈیو کو پر ریاکشن کرنے والے ویڈیو کا نمی صبر کرنے والے بھی نہیں ہے تو یہ ویڈیو ہے راجہ صاحب کی مصطفی صاحب کی آپ لوگ بہت کومنٹ کرتے ہیں چینل میں راجہ صاحب مصطفی صاحب کی ویڈیو اس کو پر آپ لوگ ریاکشن دیجئے تو چلے ویڈیو دیکھیں تو اس کا آپ لاب کرتے ہیں اللہ نے اس معاشرے کے اندر امیر غریب کے ذریعے سے دونوں طبقات کو آزمایا ہے سارے لوگ دولت مند نہیں ہوتے اگر سارے لوگ دولت مند ہو جائے تو نظم کائنات نہیں چل سکتا سارے لوگ ہی جو ہے وہ غریب ہو جائیں تو پھر بھی نظم کائنات متاثر اس نے اوپر نیچے رکھا ہے یہ اس کا نظم ہے تو یہ آزمائش ہے عمراء کی ان کو دولت دے کے آزمایا اور غریبوں کی آزمائش ہے کہ ان کو جو ہے وہ نیچے رکھ کر کے مالی آسودگیاں وہ نہیں دی جو عمراء کو دی ہیں اور وہ اپنی آنکھوں کے سامنے وہ آسودگیاں دیکھتے ہیں لیکن جب وہ صبر کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے تو ان کا صلح رکھا گیا اگر وہ بے صبری کا مظاہرہ کریں گے تو کر پھر بھی کچھ نہیں سکتے لیکن پھر عجر نہیں ہے لیکن اگر وہ صبر کر لیتے ہیں کہ یہ اللہ کی تقسیم ہے کہ ان کو زیادہ دیا عمومی طور پر یہ ہوتا ہے کہ جن کے پاس زیادہ نہیں ہے وہ زیادہ دیے گئے لوگوں کے ساتھ حسد میں مبتلا ہو کر کے اپنی زندگی کو خام خاکی عذیت میں مبتلا کر لیتے ہیں ایک مالی کمی اور جو ہے وہ ایک زوف ان کے پاس موجود ہے اور دوسری یہ بیماری اپنے ساتھ خود جھوڑ لیتے ہیں تو گویا وہ دو آتشہ تکلیف ہو جاتی ہے ان کی تو وہ ایک مالی زوف میں مبتلا ہیں اور آسودگی میسر نہیں ہے اور ضروریات بہت ساری ہیں اور ان کو پورا کرنے کے لیے وسائل خاطر خانے ہیں اور دوسرا ان لوگوں سے وہ آتشہ حسد میں جلنے لگے جن کو اللہ تعالی نے نوازہ ہوا ہے تو وہ عجر سے بھی محروم ہو گئے اور دوری مصیبت میں مبتلا ہو گئے لیکن اگر وہ سمجھتے ہیں ان کا مقصوم ان کے ساتھ اور میرا مقصوم میرے ساتھ تو اللہ نے جو مجھے دیا ہے میں پہلے تو کوشش کروں کہ اپنے معاملات کو اس میں بہتر کرنے کی کوشش کروں جب ہم دائیں بائیں سے دے کے اپنے گھر کا بجٹ بناتے ہیں اور دائیں بائیں دیکھ کر کے جو ہے وہ اپنے امور زندگی کو طے کرتے ہیں تو پھر ہم مشکل میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور یہ کرنے والا کوئی شخص بھی چاہے وہ کرب پتی ہو وہ سوکھا نہیں رہ سکتا چونکہ وہ اپنے آگے لوگوں کو دیکھے گا پانچ مرلے کا ایک مکان ہے کسی شخص کا اور وہ اس کو آسودہ سمجھتا ہے لیکن اگر وہ اپنے رشتہ داروں عزیزوں اپنے دوستوں کو دیکھے کہ وہ دو دو کنال کے بنگلے میں رہ رہے ہیں تو وہ پانچ مرلے کا مکان سکڑنے لگے گا اس کو تنگ لگے گا اس کے اندر اس کی سانس گھٹنے لگے گی لیکن اگر وہ دیکھے کہ میرا فلان رشتہ دار تین مرلے کے گھر میں رہتر وہ بھی قرائے کا ہے تو اس کو وہ گھر ہی محل دکھائی دینے لگے گا اس لئے میرے حضور نے فرمایا کہ اپنے اوپر دیکھو گے تو اکھے ہو جاؤ گے انظرو الہ من ہوا اسفلہ منکم فرمایا اپنے نیچے دیکھو نیچے دیکھو گے تو زندگی سوکھی ہوگی اوپر دیکھو گے تو زندگی اوکھی ہو جائے گی اس لئے تمہیں جو دیا گیا اس پر مطمئن رہنے کی کوشش کرو اس سے عجر بھی ملے گا اور پھر اپنی چادر کو دیکھ کے ٹانگیں پھیلا ہوگے تو آسودارہ ہوگے اللہ اکبر سنو سیدنا علی المرتضر رضی اللہ تعالیٰ اور حضور کا ایک فرمان ذکر کرتے ہیں کہ آقا کریم نے فرمایا جو اللہ کے دیئے گئے تھوڑے رزق پہ رازی ہو گیا اللہ قیامت کے دن اس کے تھوڑے عملوں پہ رازی ہو چاہے گا کتنا اچھا سودا ہے جو اللہ کے دیئے گئے تھوڑے رزق پہ رازی ہو گیا اللہ اس کے تھوڑے عملوں پہ رازی ہو جائے گا میرے بندے تو بندہ ہو کے راضی ہے تجھے ضرورت تھی پھر بھی راضی ہے تیرے بچوں کو دوا چاہیے تھی تجھے اچھا گھر چاہیے تھا سر ڈھامنے کے لیے چھت چاہیے تھا تو پھر بھی راضی ہے کوئی بات نہیں اللہ نے مجھے جس حال میں رکھا میں واہ واہ خوش ہوں اس حال میں تو تو بندہ ہو کے راضی ہے تجھے ضرورت تھی پھر بھی راضی ہے میں تو رب ہوں اور مجھے ضرورت بھی نہیں ہے تو میں بھی تیرے اوپر راضی ہوں تو اللہ پر راضی ہونے کا جو فن سیکھ جاتے ہیں وہ زندگی گزارنے کا فن سیکھ جاتے ہیں تو خامخہ اپنے آپ کو مشکت میں ڈالنے کی وجہے جو میسر ہو اس میسر پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی عادت ڈالنے چاہیے ورنہ اس سے بھی زیادہ تکلیف آ سکتی ہے تو پھر یہ ماحول اور یہ احسیت انسان کو جنت لگے گی تو thank you so much ویڈیو کو سروس کرنے کے لیے کیونکہ ان کا اچھو ٹاپک پر بہت ہی انپورٹن سا ٹاپک تھا مطلب زندگی کے لیے بہت ہی گرلی مند باتیں انہوں نے کہا ہے کہ مطلب ایک انسان کو اپنا جو ہے جس پوزیشن میں وہ ہے اسی سے خوش یعنا چاہیے نہ کہ دوسروں کو دیکھ کر کہ میرے پاس اتنا کم ہے انہوں کے پاس زیادہ ہے ایک جلسی آنی لے کر مطلب خوش نہیں ہونا اپنے زندگی سے کہ میرے پاس یہ نہیں ہے ان کے پاس یہ تو یہ بہت ہی وہی چیز ہے خود کے لیے کسی اور کے لیے ہیں تو جس کو جتنا ملا ہے اسی سے خوش رہنا چاہیے اور آگے میند کرنا چاہیے کہ کوئی اور چیز آئے اس کے لیے میند کرو پر ایسا مطلب جو کہ میرے پاس یہ نہیں ہے نراشہ مطلب کیونکہ میں نے رکھا ہے کہ اس بیان کا ایک دیپر میننگ ہے اگر اب اس کو بیان دو تو ہمارے جو سوسائیٹی ہے تھوڑا سا بیلنس کیا گیا ہے کچھ امیر لوگ بھی ہیں اس کے ساتھ گریب لوگ بھی ہیں ایسا نہیں کہ ہر کوئی امیر ہے تو بیلنس رکھا گیا ہے کیونکہ اگر ہر کوئی امیر ہوگا تو اور باقی کام کرنے میں کوئی شکشم نہیں رہے گا امیر لوگ کا جو کام ہوتا ہے وہ تھوڑا سا الگ ہوتا ہے تو اگر سمجھ میں اس کا بیانس نہیں رہے گا تو کسی چیز کا بیانس نہیں رہے گا جیسے جو فارمار ہوتے ہیں اگر فارمنگ نہیں کریں گے تو امیر لوگ ہیں اگر گریب لوگوں کھانا نہیں پہنچے گا تو سمجھ میں ہر قسم اگر گریب لوگوں کا ایک ایمپورڈنٹس ہے جو قریب لوگ ہیں ان کا بھی ایمپورڈنٹس ہے جو سمجھ کے نیچھے حصے پڑھاتے ہیں اور جو امیر لوگ ہیں ان کا بھی ایمپورڈنٹس ہے تو سمجھ کو بھی طریقی سے بیلنس رکھا گیا ہے جس کو جو ملا ہے اس میں خوش رہنا چاہیے تو سکتا ہے کہ آپ کو سبر کرنے سے آپ کے لئے کئی ور ہوتا ہے سبر کرنے سے آپ کو کئی ور ملتا ہے بولتے ہیں سبر کار پر ملتا ہے آپ کو کہنا کہ اپنا جو کام ہے آپ کو جو میلا ہے اس میں آپ کو خوش رہنا چاہیے تب HAVE آپ جا کے خوش رہتے ہو نہیں تو کئی امیر لوگ ہوتے جو ان کو پاس سب کچھ ہوتا ہے لیکن وہ خوش نہیں رہتا ہے لیکن اپنے پاس کمانے کیلہ دیکھم پاسی کامانے کیلہ کسی جو استعمال ایک کشی ہوتا ہے یا رو ہوتا ہے لیکن وہ لگ آپ کو سب سے سب سے آپ نے ٹینشن میں رہتے ہیں لیکن جو اگر چھوٹا سا بھی کام کرتا ہوگا لیکن وہ شاید دو وقت کا اپنا کھانا کھاتا ہوگا وہ بھی اپنے زندگی میں خوش رہتا ہوگا لیکن ان کے پاس اتنا چاہت نہیں ہے کہ ہمیں اے چاہیے وہ چاہیے وہ اپنے اپنے خوش ہے اپنے پاس جو بھی ہے وہ کھاتا پیتا ہے اس سے وہ خوش رہتا ہے ایک ٹینک کا کھاتا بھی وہ بہت خوش رہتا ہے ٹینک کا کھاتا ہے کہ آج بھی نہ چھلا آج کا اچھے سے بزر جائے گا کل تا کھل سوچیں گے کیونکہ زہتہ لوگ سوچتے کہ جو امیر ہے مدب ان کے پاس کوئی ٹینشن نہیں ہوتا وہ بہت زیادہ ٹینشن فری ہوتا ہے ایک تو جو میڈیکل پروبلم سے کسی کا مدب دھرم کسی کو مدب ایج کوئی امیر ہو گری وہ وہ دیکھ کے نہیں آتا تو ایسا نہیں کہ آپ زہبہ امیر ہوگے تو آپ کے پاس اب کچھ جا جائے گا مل جائے گا تو ہر کسی کا ایک برڈن ہوتا ہے ہر کسی کا ایک لیمیٹ ہوتا ہے جیسے مولانا صاحب نے بھی کہا ہے چادر دیکھ کے پہلانا چاہے آپ کتنا بڑا چاہتا ہے آپ کے پاس جو اس پر آپ خوش رہے ہو نہ کہ آپ مدب اور مانگو چادر مانگنے سے چاہتا ہے وہ چاہتے ختم تو ہوتا نہیں ہے اوپر سے آپ اس چاہت کے پیچھے اپنا جو اچھلی خوشی وہ کہیں نہیں کہیں گوا دیتے ہو کیونکہ آج آپ کو یہ مل رہا ہے آپ کو لگ رہا ہے یہ اچھا نہیں ہے پھر دوسرا چیز چاہیے تو ایسے ایسے آپ کا مطلب جو چاہتا ہے وہ اور بڑھ جاتا ہے تب آپ کبھی نہیں خوش رہے پا بے ایک زندہ پہ تو رکنا چاہے کسی انسان کو کہ نہیں میرے زندگی کا لکش یہ ہے مجھے مل گیا ٹھیک ہے میں خوش ہوں ایسے مطلب خوشیاں آپ کو نہیں ملتے ہیں تو ایسا بھی ہوتا ہے کئی کئی بار آپ کے زندگی میں جو ہے دوسری انسان کے پاس نہیں ہوتا ہے تو آپ کے اندر جو خوشیاں وہی آپ دیکھو دیکھنے کی پوشش کرو ہمیشہ ایسا لگتا ہے کسی کے پرسنل لائف نہیں جانتے ہیں دوسرے کو اوپر سے دیکھ کے ہم لوگ سوچ لیتے ہیں وہ بہت خوش ہے کیا پتا آپ سے زیادہ دوسرے کے زندگی ہمیشہ بہت سارا ایسا نہیں ہوتا ہے سب کے زندگی میں کچھ نہ کچھ پرابلم ہوتا ہے سب کے زندگی میں ہوتا ہے کسی کا کام ہوتا ہے کسی کا زیادہ ہوتا ہے تو خوشی آپ کو اگر ڈھونڈ لیا ہے تو خود جو وہ خوش رہا ہو اور خود کے گارے طرف سے خوشیش کرو کہ اور زیادہ خوش رہا ہوں کسی کو دیکھ کر اور کسی کا لائف دیکھ کر لائف سٹائل دیکھ کر ان کے اوپر فوکس کر کے اپنا ہی بہت زیادہ کرتے ہو اور جیسے کہ میں نے بتایا کہ ہر ایک کام کا ایک ایسا نہیں کہ کوئی امنیٹسان ایک کام کرتا ہوگا کوئی گاری بینسان دوسرہ کام کرتا ہوگا تو دونوں کو کئی ایمپورٹنس اکی درائیور بھی ہوگا ان کا بھی ایک ایک چھا اپنا کام كان کی اکی درائیور نہیں ہوگا تو گاری چلات کی تو اس طریقے کا ہر ایک وہ کام کا ہر ایک کام ہور سوسال میں اور ہر ایک ہورسہ کا ایک ایمپورٹنس ہم اس چیز کو ریسپیکٹ کرنا چاہی جیسا نہیں کہ کوئی امنیٹسان ہے تو دوسروں کو گاری بینسان کو نیچے دیکھے گا ایسا نہیں ہر ایک چیز کا ایک ایمپورٹنٹ ہوتا ہے ہر ایک کام کو بیلنس کیا ہے اگر بیلنس نہیں رہے گا تو وہ جو شوشل کبھی ایک ساتھ ایک جو تکرہ رہی نہیں ہے وہ دیش بنت ہے یا پھر جو ورل بنا ہے ہمارا جو شوشل جو لوگوں کے بیچ وہ کبھی رہے گا تو ورل ویڈیو کافی مجھے پسند ہے ان کا جو سفیش ہوتا ہے کافی زیادہ اچھا ہوتا ہے ہم لوگے ان کیدائیں خلاص رکے کر سپنی آنیا ہے ہے کہ ہیں تو مجھے گืورٹنٹ نجہوں کو ایک دے ہیں ہ pockets ہم کریں خلاص رکھ زیادہ لیکھوسٹ کٹو کٹ سپر ہو کر پھلا کریے ہیں چینل کو اگر اچھا رہے گئے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے